اٹھے اور اٹھ کر خود گوزو کیا شکرانے کے نفل پڑے تحجد ادا کی فرماتے ہیں جب فجر کا وقت ہوگا تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکٹایا تو میں خود دروازہ کھولنے کے لیے گیا ایک تو یہ کہ چل بھی نہیں سکتے تھے فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا اس نے کہا شرف الدین وہ قصیدہ مجھے لکھ کر دے دو جس کا پہلا شیر ہے امین تذکر بجیران امام فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں نے تو یہ کسی کو بتایا ہی نہیں کسی کو سنایا ہی نہیں یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے اس کا کسی کو علم نہیں اس کو کس نے بتا دیا کہ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا پہلا شیر یہ ہے تو اس فقیر نے کہا کہ آپ تعجب نہ کریں جب آپ رات رسول اللہ کی محفل میں یہ قصیدہ پر رہے تھے تو میں بھی اس محفل میں تھا میں بھی اس محفل میں تھا اور میں اس لیے اس کو لینے آیا ہوں کہ یہ قصیدہ رسول اللہ نے بڑا پسند کیا ہے شرف الدین تم دیکھ رہے تھے حضور کیسے جھوم رہے تھا تو میں نے خیال کیا کہ یہ قصیدہ حضور کو بڑا پسند ہے بڑا پیارا ہے اس لیے یہ قصیدہ مجھے دے دو امام شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ حضوری والا شخص ہے یہ اس مجلس میں تھا تو اس کا بڑا درجہ مرتبہ ہے تو مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے آپ نے ان کو لف کر دے دیا پھر جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو اس بات کا پتا چل گیا کہ شرف الدین کو صحت و شفاہ ہو گئی اس قصیدے کے لکھنے کی برکت سے اور یہ قصیدہ حضور نے اس طرح پسند فرمایا اور چدر عطا فرمائی تو پھر اس وقت کے مسلمان بادشاہ نے امام صاحب سے کہا کہ جو چاہو مجھ سے حدیعہ لے لو سونا چاندی ہیرے جواہرات لے لو اور یہ قصیدہ مجھے دیتا جو حضور کو پسند ہے تو انہوں نے پھر بہت زیادہ دولت دے کر حدیعتا تو فتن کہ امام شرف الدینی کوئی بیچا نہیں بلکہ بادشاہ نے عقیدت محبت سے کہ مجھے وہ قصیدہ مل رہا ہے جو نبی کریم کو پسند ہے امام صاحب کو بہت زیادہ کچھ دیا اور یہ قصیدہ مبارک لیا اور اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھوائے تازیمان اس کے بعد یہ پھرہستہ استہ قصیدہ پھیل گیا یہ قصیدہ امت کے علماء میں بڑا مقبول ہے لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں بطور وظیفہ اس کو پڑھتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزید محدث دیلوی اس کا وظیفہ کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو اس کے پڑھنے کی اجازت دیتے تھے مجھے ایک مرتبہ ملک شام میں جانے کا اتفاق ہوا دمشق تو دمشق میں حضرت مولانا عبدالوہاب صلاحی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس میں میں ٹھیرا ہوا تھا وہ بڑے بزرگ تھے صاحب سلسلہ تھے اس وقت انہوں نے چھالیس حج کیے ہوئے تھے فورٹی سکس سرخ چہرہ تھا سفید داڑی تھی چھالیس حج کیے ہوئے تھے یہ بات ہے سکسٹی ٹو کی انیس سو بات سکی چم میں گیا تھا آج سے چودہ سال پہنے تو ان کے ہاں اس قصیدہ بردہ شریف کا روزانہ ختم ہوتا تھا ان کے مریدین بیٹھ جاتے تھے ہلکا باندھ کر ایک ایک شیر پڑھتے تھے اس قصیدے کا ایک شیر قصیدے کا پڑھا اور پھر پڑھا مولا یا صلی و سلم دائم پھر اس کا ایک شیر پڑھا پھر یہی شیر اور شیر کے ساتھ دروس یہ جو ہے نا مولا یا یہ دروس ریف ہے اے ہمارے مولا صلی و سلم دائمًا ابدا اے ہمارے مولا صلات اور سلام بھید ہمیشہ ہمیشہ کس پر اللہ حبیب کا اپنے حبیب پر خیر الخلقِ کل لہمی جو تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ دہتا ہے تو یہ شیر نہیں بلکہ یہ دروس ریف ہے اور فرض کر لیجئے کہ آج اس مجلس میں ہم سو مرتبہ یہ پڑھیں تو ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر دس مرتبہ درود آتا ہے دس گناہ ماہ ہو جاتے ہیں دس نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتے ہیں دس درجے بلند ہو جاتے ہیں سو حاجتیں پوری ہوتی ہیں ستر دنیا میں اور تیس آخرت میں اور جو حضور پر ایک مرتبہ سلام دیجئے اس پر دس مرتبہ اللہ کا سلام آتا ہے حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ کے فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کو شیر نا سمجھو یہ درود شریف ہے تو اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھتے رہنا یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ ایسا مقبول قصیدہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے علماء بزرگ اس کو بتا رہے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے قصیدہ بردہ اس کا نام ہے اتر الوردہ فی شرح الوردہ دیوبند کے مولوی ذلفقار علی صاحب جو دیوبند میں شیخ الادب تھے انہوں نے اس کی شرح لکھی انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں جو قصیدہ بردہ شریف اور اس کی شرح ہے یہ دیوبندی حضرات کی شرح کی ہوئی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ترجمہ غلط کیا یا میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا اسی کتاب میں سے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے جو عقیدے ہیں ہمارے جو نظریات ہیں وہ ایسے حق ہیں کہ ان کو مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں اسی طرح یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے نشرتیب یہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی تسلیم ہے اس کے اندر انہوں نے جگہ جگہ اسی قصیدہ شریف کے اشار لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو مرض فالج ہو گیا تھا تو یہ قصیدہ انہوں نے لکھا یعنی نبی کریم کی تعریف کی تو پھر نبی کریم نے میر بانی فرمائی دست مبارک پھیرا اور ان کو شفاہ ہو گئی اور چدر عطا فرمائی یہ تھانوی زاب نے بھی لکھا یہ دو کتابیں میں اس لیے لائے ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو بیدات اور شرک کے چکر ہیں یہ اب چلے ہیں پہلے لوگ جو تھے وہ حضور کی سنا کرتے تھے تعریف کرتے تھے حضور کا ان پر کرم ہوتا تھا اور اس بات کو مخالفین بھی مانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں چاہتا ہوں اور بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ آپ کو پتا چلے بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ محدث ہوئے ہیں جن کا نام تھا حضرت ابو بکر بن مجاہد مجاہد علماء جو علوم دینیہ کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علمِ عدیث میں ان کا پایا کتنا بلند تھا حضرت ابو بکر بن مجاہد اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیع اور عالم تھے ان کی خدمت میں بڑے بڑے علماء کا مجمع ہر وقت رہتا تھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے علماء کا مجمع تھے ایک بزرگ جو مجذوب تھے جن کو کہتے ہیں حضرت شبلی بغداد شریف میں ہوئے ہیں نا حضرت شبلی ان کا بھی مزار شریف تو وہ حضرت شبلی تشریف لے آئے جب وہ آئے تو یہ حضرت ابو بکر بن مجاہد جو بہت بڑے عالم فاضل محدث یہ ان کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے جب یہ کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کو کھڑا ہونا پڑا سارے علماء سارے محدث جتنے تھے ان کو بھی کھڑا ہونا پڑا سب کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر بن مجاہد نے آگے بڑھ کر حضرت شبلی کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے ماتھے کو چوما اور آگے بڑھ کر استقبال کرنے کے بعد معانکہ کرنے کے بعد چومنے کے بعد ان کو لائے اور جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں بٹھایا اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھایا اور بڑے عدب کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت شبلی نے کہا کہ میں جاؤں گا وہ اٹھ کر چلے گئے جب وہ چلے گئے تو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدث جو خدمت میں آذر تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو پاگل ہے یہ تو ایک دیوانہ ہے سارے بغداد والے اس کو پاگل اور دیوانہ سمجھتی اور آپ اتنے بڑے محدث اتنے بڑے بزرگ ہو کر اس کی تعظیم کے لئے اٹھے اس کو گلے لگایا اس کے ماتھے کو چوما اور اس کی اتنی تعظیم کی تو اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا دوستو خدا کی قسم میں نے اس شبلی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے جیسے میں نے آج رات خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو اس کے ساتھ کرتے دیکھا ہے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ یہ رات جو گزری ہے اس رات میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین بزرگ آزر اور میں بھی آزر تھا اس مجلس میں تو یہی شبلی آیا اور حضور اس کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب حضور کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کھڑی ہوئی حضور نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما آگے سنو حضرت ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم بغداد والے تو اس کو دیوانہ سمجھتی پاگل سمجھتی اور آپ نے اس پر اتنی مہربانی فرمایا اس کی وجہ کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر بن مجاہد وجہ یہ ہے کہ یہ شبلی جب نماز پڑھتا ہے نا تو نماز کے بعد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَكُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لاْ اِلَا اِلَّا 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 اِلَا اُلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُمَّ يَقُولُوَ اَسَّلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد تین مرتبہ کہتا ہے سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد چونکہ ہر نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھتا ہے جن آیتوں میں ہماری تاریخ ہے ہماری شان ہے اور پھر ہم پر تین مرتبہ یہ درود پڑتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد اس وجہ سے ہم نے اس پر اتنی شفقت اور میربانی فرمائی اس کو کس نے لکھا ہے علامہ ابن قیم جوزی نے جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ان مخالفین کے سب سے بڑے امام انہوں نے اپنی کتاب جلاع الافہام کے اندر اس کو نکل کیا ہے اب میں نے ایک بات آپ کو بتانی ہے اور اس کے بعد قصیدہ شروع کرنا ہے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں یہ لوگ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں پروپگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ حضور کو یا کہہ کے پکارنا حضور سے مدد مانگنا شرک ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یا اس کو کہنا چاہیے جو حضور 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 ناظر نہیں ہے تو تم جو کہتے ہو یا محمد یا رسول اللہ تو یہ تم شرک کرتے ہیں ایک شرک تو یا کہنا دوسرا تم حضور سے مدد مانگتے ہو اور اللہ کی سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے تو تم شرک کرتے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ان کی صحیح ہے کہ حضور کو یا کہہ کے پکارنا اور حضور سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر جو بھی پکارے گا جو بھی مدد مانگے گا وہ مشرک ہوگا تو مشرک تو پلید ہوتی ہیں مشرک تو سب سے بتر ہوتی ہیں مشرک کی تو قطن بخشش ہے ہی نہیں تو پھر امام شرف الدین بوسیری نے مسیبت کے وقت بیماری کی حالت میں جبکہ ڈاکٹروں حکیموں نے جواب دے دیا مصر میں چار پائی پر پڑے پڑے حضور کو پکارا یا نہیں پکارا مدد مانگی یا نہیں اور یہ کہا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس وقت میری مدد کرے اور جس کی میں پناہ لوں تو اگر یہ پکارنا اور مدد مانگنا شرک ہوتا تو وہ تو مشرک ہو جاتے اور پھر مشرک پر حضور ایسی انائت فرما سکتی کہ حضور نے ان کو اپنی مجلس میں آزری کا شرف بکشا خود قصیدہ سنا اور سن کر بڑے خوش ہوئے چدر عطا فرمائی ہاتھ پھیر کے تندرست کر دیا اور حضرت شبلی بغداد شریم میں رہتی ہے وہاں سے ہر نماز کے بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد تو ایسا کہنے والا تو ان کے نزدیک مشرک ہے اور حضور اس کو سینے سے لگا رہے ہیں ماتھا چوم رہے ہیں تو کیا مشرکوں پر ایسی انائیات حضور فرماتی ہے مشرک سے تو نفرت کرنے کا حکم ہے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں شرک نہیں یہ صلف صالحین سے چلی آ رہی ہیں جو ان کو شرک کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک ہے کیا کی شرک کی تاریخ ہی نہیں جانتے جاہلوں کا ٹولہ پھر رہا ہے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا تبلیغ کرنے نکل پڑے نہ جانتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں نہ جانتے ہیں زدد کس کو کہتے ہیں بس دو لفظ سنے ہوئے ہیں رتے ہوئے ہیں اور جناب والا وہ کہتے پھرتی تو میرے بزرگو اور دوستو اب میں آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشار پیش کرتا ہوں اس قصیدے کے اندر بہت سے اشارہ ہیں بہت بڑا قصیدہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی بلادت شریفہ کے متعلق پہلے چند اشار پیش کرتا ہوں پڑھئے مولا یا صلی و صلیم دائمان آبادنا لا حبی بے کا خیر الخلق کل لہمی ابانا مولے دوہو انتی بے انسو رہی یا پی با مبتدائم من ہو با مختتامی مولا یا صلیم دائمان آبادنا لا حبی بے کا خیر الخلق کل لہمی واباتا ایوانو کسرا وہوامن سادیعن کاشم لے اصحابے کسرا غیرہ ملتا میں ملتائمی مولا یا صلی و صلیم دائمان آبادنا لا حبی بے کا خیر الخلق کل لہمی وَسَا آسَا وَاتُنْ غَاظَتْ بُحَئِرَةُوْا وَرُدَّا وَارِ دُوحَا بِالْغَيْدِهِنَ نَازَمِ مَوْلَایَا فَلَّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبادنا لا حبی بے کا خیر الخلق کل لہمی وَنَّا رُوْخَامِدَةَ الْأَنفَاسِ مِنْ آسَافِنْ عَلَيْهِ بَنْ نَحْرُ سَاحِلْ عَيْنُ مِنْ سَادَامِ مَوْلَایَا صلی وَسَلِّمْ دَائِمًا آبادنا لا حبی بے کا خیر الخلق کل لہمی اشعار میں حضور کی ولادہ شریف کے وقت جو موجزات کمالات اور آجائے بات کا ظہور ہوا تھا ان کا اشارہ امام صاحب ان اشعار میں فرماتے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور کی ولادت کے وقت بڑے بڑے عظیم موجزات اور بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ظہور میں آئے وہ کیا واقعات ہیں چنانچہ یہ دیو بند کے شیخ العدب لکھتے ہیں اسی میں سے دو چار میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میری کتاب ہے از ذکر الحسین فی سیرت النبی الامین اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا آہا لیکن میاں جس کو مخالح بھی مانے وہ تو کمال کی بات ہے تو شیر لکھے ہیں انہوں نے اسی شیر کے نیچے بڑے پیارے شیر ہیں کسی بہر بزرگ کے شیر ہیں انہوں نے لکھے ہیں از فروغِ تُسْت روشن دین و دنیا ہر دو جا برت و بادہ از خدا سلوات یا بد رد جا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں روشن ہوں دین اور دنیا دونوں جہان آپ کے روخِ روشن کی روشنی سے روشن ہو گئے اے بدرد جا اے چودمی کے چاند اے تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والے تجھ پر اللہ کا درود اور سلام دیکھئے یہ دیو بند کے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں یا بدرد دو جا یا بدرد دو جا یہ بھی حضور کو یا کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا کہنا شرک ہے تو ان کے فتووں سے تو ان کے بھی مولوی نہیں بچتے آگے کیا لکھتے ہیں سنو لکھتے ہیں مادرے گیتی نزادا چوتو فرزندے دگر دیدہ اے عالم ندیدہ ہم چوتو حسن اللقا خرماتے ہیں اس کائنات میں کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جناتے ہیں آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس کائنات میں آپ جیسا کوئی ہشتی پیدا نہیں ہوئی اور دنیا کی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل ہرگز دیکھا ہی نہیں آگے جو سیر ہے یہ میں نے آپ کو بتانا تھا لکھتے ہیں کہ ملک کر دی بپیش آدم خا کی سجود نورے تو دروے نبودے گرودیت اے حدہ یا رسول اللہ اگر آپ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر نہ ہوتا تو فرشنے کبھی ان کو سجدہ نہ کرتے بجا یہ تھی کہ آپ کا نور پاک ان کی پیشانی میں جلوہ گر تھا تو حضور کی بلادت کے وقت کیا ہوا جب غور سے سنو حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور کی بلادت کے وقت ایک ایسا نور چمکا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا روشن سب روشن ہو گیا اور فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک سام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنو یہ دیوبند کے شیخ العدب ایک بات لکھ رہے ہیں ذرا غور سے سنو لکھتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اے آمنہ آپ کو تین روز تک ظاہر مت کر اس لیے کہ ملائکہ آسمانوں سے سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تین دن تک فرشتوں نے آنا ہے سلام بھیجنے کے بعد تو تین دن تک ان کو ظاہر نہ کرام لوگوں پر کیونکہ تین روز تک آسمانوں سے فرشتے آئیں گے اور کیا کریں گے ان پر سلام بھیجیں گے حضور کی دلعادت کے وقت فرشتوں نے سلام بھیجا ہم حضور کے ذکر کے وقت سواستے سلام بھیجنے بھیجتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی سنت ہے فرشتوں کی سنت اور سنیے اسی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم کی پھوپی حضرت عبداللہ کی بھین حضرت عبد المطلب کی بیٹی فرماتی ہیں کہ میں بوقت بلادت حضرت کی دایہ تھی سو میں نے دیکھا کہ آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آگئے جب آپ کی پیدائش ہوئی تھے آپ کو روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آگئی اور میں نے اس رات چھے عجیب چیزیں دیکھی چھے چیزیں دیکھی اول یہ کہ جب آپ شکم مادر سے جدا ہوئے تو آپ نے اول خدا تعالی شانہو کو سجدہ کیا پیدا ہوتے ہیں آپ نے اللہ کو ایک دوسرے یہ کہ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرمایا دوسرے یہ کہ تمام گھر آپ کے نور سے روشن ہو گیا چوتھے یہ کہ میں نے حسب دستور ارادہ آپ کے غسل کا کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ تو غسل کی تکلیف گوارہ نہ کر کیونکہ ہم نے ان کو شکم مادر سے غسل دادا پاک و سا پیدا کیا اور پانچویں بات یہ کہ آپ مختون ہیں یعنی ناف بریدہ پیدا ہوئے ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی ناف نہیں چھٹے یہ اور آپ کا خطنہ بھی کیا ہوا تھے ناف بریدہ خطنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے اور چھٹے یہ کہ جب میں نے چاہا کہ آپ کو کرتہ پہنا ہوں تو میں نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اب یہ حضور کی پھوپی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ چھے چیزیں پیدائش کے وقت دیکھی اور لکھنے والے ہیں دیو بند کے بڑے مولوی اب معاف سنو پہلی بات تو یہ کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا اور یہ کہتے پھرتے ہیں چالی سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں چالی سال تک انظہر جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمام کس کو کہتے ہیں کتاب کس کو کہتے ہیں جب وحی آئی تب آپ کو پتہ چلا دوسری بات آپ نے سنی کہ حضور نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام پیدائش کے وقت بھی سب کچھ جانتے تھے یہ انہی کے مولوی نے لکھا سمجھے آپ اور دوسرا جو سیر ہے میں نے پڑا ہے ایران کا جو بادشاہ تھا نوشیروان اس کا لقب تھا کس را اس کا جو محل تھا وہ دنیا کی عظیم ترین امارتوں میں سے ایک امارت تھا واقعی چنانچہ میں نے اس کا محل دیکھا ہے را تھا ہی آپ